نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ؟ آشا کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے چلی آج بات کر لیتے ہیں لائف کی آج لائف کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ لائف کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو جس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں آپ کی لائف پیسی نہیں چل رہی ہے اور جیسی لائف چل رہی ہے اس لائف سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں یہ ہے آج کی دنیا میں لوگوں کی سب سے بڑی پرابلم سب سے بڑی پرابلم کی لائف اس طریقے سے نہیں چل رہی جس طریقے سے آپ اپنی لائف کو چلانا چاہتے ہیں ہمارا دھیان اکثر وہیں لگا رہتا ہے جو چیز ہمیں نہیں ملے جو چیز ہمیں ملی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور جو چیز ہمیں نہیں ملی ہمارا دھیان ہمیشہ اسی پر لگا رہتا ہے آپ بیٹھیں ہیں اپنی گاڑی میں شاید آپ کے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے مگر آپ کا دھیان کہا ہے؟ آپ کا دھیان ہے اس بڑی گاڑی میں اس چمچماتی گاڑی میں جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ کتنی بڑی گاڑی ہے کاش میرے پاس بھی اتنی بڑی گاڑی ہوتی اور اس کی گاڑی کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی گاڑی کو انڈر ویلیو کرتے ہیں اپنی گاڑی کی ویلیو نہیں سمجھتے اپنی گاڑی کو کرس کرتے ہیں آپ کا بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے اپنے لیول پہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے بہت جب بھی آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا بچہ کتنا اچھا کر رہا ہے کتنی اچھی سٹڈی کر رہا ہے کتنا آگے جا رہا ہے اور میرے بچے کو دیکھو میرا بچہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ کتنی بڑھائی کرتا ہے تو جو آپ کے پاس ہے آپ کا بچہ آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کو انڈر ویلیو کرتے ہیں اس کی ویلیو نہیں سمجھتے آپ کا دھیان ہمیشہ یہی لگا رہتا ہے کہ دوسروں کے بچے کتنی پراؤگریس کر رہے ہیں دوسروں کے بچے کتنی اچھی اسی طرح آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں شاید آپ کے پاس ایک چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو مگر آپ کا دھیان کہاں رہتا ہے دھیان رہتا ہے اس بڑے سے گھر میں ایک بڑے سے گھر کو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا گھر ہے کتنا آلی شان گھر ہے اس چیز کی ویلیو نہیں سمجھتے کہ پرماتما نے آپ کو ایک گھڑی دی ایک گھر دیا اچھا پریوار دیا بچے دیئے جو آپ کے پاس ہے اس کی ویلیو نہیں سمجھتے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ ہمیشہ اس کی طرف نظر لگا کے رہتے اور یہی ریزن بنتا ہے لائف میں سب سے بڑی پرابلم کا اسی وجہ سے ہماری لائف کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے سمپل سرل زندگی ایک سادھارت زندگی چلتے 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 کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ہم اپنی سٹوری میں کسی اور کی سٹوری مکس کر دیتے ہیں ایک قویسٹن پوچھوں میں آپ سے آپ شوز تو ضرور پہنتے ہوں گے اب مان لیجئے کہ آپ کا سیون نمبر ہے اور میں آپ کو ایٹ نمبر کا شوز دوں کیا وہ آپ کو فٹ آئے گا ایپسلیوٹلی ناٹ آپ پہیں گے سر یہ شوز تو بہت کھلا ہے مجھے اگر میں آپ کو ایک نمبر چھوٹا دے دوں کیا وہ شوز آپ کو فٹ آئے گا آپ پہیں گے سر یہ مجھے ٹائٹ ہے تو آپ کو آپ ہی کا شوز آئے گا اسی طرح آپ اپنے لائف میں آپ کی اپنی سٹوری ہے آپ اپنی سٹوری کو کس طریقے سے چلاتے ہیں that matters a lot اگر آپ دوسرے کی سٹوری کو چلیں گے تو لائف میں complications اور problems بڑھتی جائیں گی آپ کی سرل زندگی difficult ہو جائے گی ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناوں گا ایک بار ایک آدمی ہے ایک فقیر کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بابا میں ایک امیر آدمی بننا چاہتا ہوں میں ایک امیر آدمی بننا چاہتا ہوں ایک rich successful آدمی بننا چاہتا ہوں اور یہ question میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ امیر کیسے بنا جائے وہ فقیر مسکراتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ رات و رات امیر ہو جائیں گے بٹ اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا وہ excited ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بابا امیر ہونے کے لئے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ریلی امیر ہونا چاہتے ہیں تو کل صبح آجائیے اور جب آپ آئیں گے تو کل صبح ہی میں آپ کو امیر کر دوں گا وہ کہتا ہے بابا this is really really very good how وہ کہتے ہیں بس بابا کہتے ہیں بس ایک چھوٹا سا کام کرنا جب آپ میرے پاس صبح آئیں گے تو آپ کے پاس مکان ہے وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس مکان ہے اپنے مکان کی ریجسٹری لے آنا پھر بابا پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس گاڑی ہے وہ کہتا ہے ہاں بابا میرے پاس گاڑی بھی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی گاڑی کے پیپرز بھی لے آنا بابا پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس گولڈ ہے وہ کہتا ہے بابا میرے پاس گولڈ بھی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے گولڈ بھی لے آنا وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ فقیر میرے سے اس طرح کے question کیوں پوچھ رہے ہیں پھر وہ فقیر سے پوچھتا ہے کہ بابا میں یہ سب چیزیں لیتا ہوں گا لیکن آپ تو فقیر ہیں آپ ان چیزوں کا کیا کریں گے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بابا کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے مکان کی ریجسٹری لائیں گے وہ آپ میرے نام کر دینا اور جو آپ گاڑی کے پیپرز لائیں گے وہ بھی میرے نام کر دینا اور جو آپ گولڈ لائیں گے وہ بھی میرے نام کر دینا سب کچھ میرے نام کر دینا اور پھر دیکھو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیر کیسے ہوا جاتا ہے اور آپ اگدم امیر ہو جائیں گے وہ آدمی سن کے شوق ہو جاتا ہے اور وہ بابا سے کہتا ہے کہ بابا اگر میں سب کچھ ہی آپ کو دے دوں گا میرا گھر میری گاڑی میرا بینک بیلنس میرا گولڈ تو میں تو سڑک پہ آ جاؤں گا میں تو ویسے ہی بکھاری بن جاؤں گا امیر کیسے ہوں گا بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے بابا جب اس کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کیا ہیں امیر یا گریب مجھے سب کچھ دے دینے کے بعد اگر آپ گریب ہو جائیں گے تو اب آپ کیا ہیں بات اس آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کیا بات آپ کو سمجھ آئی آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ ابھی امیر ہیں ابھی سکسیسفل ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے بس ضرورت ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کو اس چیز پہ دھیان دینا ہوگا جو آپ کے پاس ہے جو پرماتما نے آپ کو دیا ہے اگر آپ کے بچے کا آج جنم دن ہے آپ کا بچہ دس سال کا ہو گیا تو یہ دن واپس نہیں آئے گا اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو سلیبریٹ کر رہے ہیں جو سمجھ سلیبریٹ کر رہے ہیں یہ سمجھ دوبارہ نہیں آئے گا اگر ایک آپ کی جوب ہے اس جوب میں آپ ہیں یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا سمجھ کبھی لوٹ کر نہیں آتا تو آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں لائف اس لئے کامپلیکیٹڈ بنتی ہے کیونکہ آپ ایک پرٹیکلر دن کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا اس جن میں اپنی لائف کو سلیبریٹ کر رہا ہوں وہ دن آ چکا ہے وہ سمجھ آ چکا ہے وہ سمجھ آج ہے ابھی ہے Right now Today is the best day and now is the best time to celebrate your life بس آپ کو ضرورت ہے اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے لائف کے پرتی ایک پوزٹیو اپروچ رکھنے کی اپنی لائف کی طرف نظر اٹھا کے دیکھئے آپ کی پاس کیا نہیں ہے ایک اچھا پریوار ایک گاڑی ایک جوب چاہے جوب چھوٹی ہے یا بڑی سب کچھ آپ کے پاس ہے جب آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ پہ رہنا شروع کریں گے جب آپ ان چیزوں کو انجوائی کرنا شروع کریں گے جو آپ کو ملی ہے I am sure جیسے جیسے آپ کا پریزنٹ اپروپ ہوگا آپ کا فیوچر اپنے آپ bright ہونے لگے تو اپنا دھیان وہ وہاں مت رکھئے جو آپ کو نہیں ملا دھیان وہاں رکھئے جو آپ کو ملا ہے پھر آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو نہیں ملے Thank you very much my dear friends یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا تھا کہ آپ اپنی لائف کو celebrate کر پائیں اپنی لائف کو مشکل بنانے کی بجائے آسان بنائیں اور لائف میں مشکل راستوں پہ چلنے سے ہی success نہیں ملتی آسان راستوں پہ چل کے بھی success کو پائے جا سکتا ہے خوشی کو پائے جا سکتا ہے خوشی پہ کسی کا copyright نہیں ہوتا success پہ کسی کا copyright نہیں ہوتا آپ چاہیں تو ابھی اور یہی سے اپنی لائف کو celebrate کرنا شروع کر سکتے Thank you so much میں اسی طرح کے اور ویڈیوز لاتا رہوں گا اور کوشش یہی رہے گی کہ آپ کے چہرے پہ مسکرات ہو آپ اپنی لائف میں improve کریں enjoy کریں لائف کو celebrate کریں اور tension سے دور رہیں Thank you so much